اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جہان پشیدہ نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اترت کازمی سب سے پہلے نیوز ایڈ لائنز نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ جانا پڑا تو خود جاؤں گا وزیراعظم کا بڑا اعلان اسمان ڈائر نے لیگی رہنما کے الزمات پر سپیکر کومی اسمیلی سے کمیٹی کی قیام کا مطالبہ کر دیا دہشتگردی کا منصوبہ نقام چار دہشتگرد حلاق کاؤنٹر ٹیرریزم ڈیپارٹپینٹ نے بلوچستان کے علاقے مسلوم میں کاروائی کرتے چار دہشتگردوں کو حلاق کر دیا ہے بارٹی پنزاب کے شہر ہوشیارپور کے علاقے ٹارڈا میں نچلیزاز سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کی چھ سالہ بچی کو علاقے کے باثر شخص نے زیادتی کے بعد زندہ جلا دیا برطانیہ میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ دمے کے دورے میں عام استعمال ہونے والی دواک اور ٹائکو اسٹرائیڈ سے ممکنہ طور پر ہڈیاں بھی کمزور اور بھربری ہو سکتی ہیں ذرہ مبادلہ کی دونوں مارکیٹو پر جمعے کو بھی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید تگڑا رہا فلم پرواز ہے جنون پاکستان کے بعد چین میں دھوم مچانے کیلئے تیار فلم پرواز ہے جنون اگلے ماہ چین میں ریلیز کی جائے گی یہ فلم گزشتہ تین دہائیوں میں چین میں ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی کمرشل فلم ہوگی سورج کی روشنے کو پچانوے فیصد لٹانے والا انتہائی سفید پینٹ امریکی ماہرین نے پچانوے فیصد روشنی پلٹانے والا انتہائی سفید پینٹ تیار کر لیا یہاں پر حبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے پی ایس ایل فائف سے متعلق پی سی بی کا اہم اعلان پاکستان ٹرکٹ پورٹ نے پی ایس ایل سیزن فائف کا فیصلہ کن مرحلہ لاہور سے کراچی منتقل کر دیا ہے اب نظر ڈالتے ہیں کچھ موسم کے صورتحال پر موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اگلے چاند دن تک ملک کے زیادہ تر علاقے موسم غرم اور خوشک رہیں گے راتوں کے دوران سردی ہوگی اور دن کے درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی تفصیلی حبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے اسلامباد وزیراعظم عمران حان نے نواز شیف کی واپسی کے لیے ہر حد تک جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ضرورت پڑی تو خود برطانیہ جاؤں گا اور برطانوی وزیراعظم سے بھی بات کروں گا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران حان نے اے آر وائی نیوز کو حصوصی انٹرویو میں بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا نواز شیف کی واپسی کے لیے برطانیہ جانا پڑا تو خود جاؤں گا ضرورت پڑی تو برطانوی وزیراعظم بورس چانسن سے بھی بات کروں گا وزیراعظم عمران حان کا حصوصی انٹرویو پروگرام دی ریپورٹرز میں آج شام سات بجے نشر کیا جائے گا سی ڈی ڈی حکام کے مطابق بستون کے علاقے دشت میں دہشت گردوں کی ٹکانے کا محاصرہ کیا گیا تو دہشت گردوں نے حلکاروں پر فائرنگ قید دی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں چار دہشت گرد مارے گئے سی ڈی ڈی حکام کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے دو اہلکار بھی زخمی ہوئے جنہیں طبیعہ امداد کے لیے قریبی ازفتال منتقل قائد دیا گیا ہے مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش ڈیکرز باری مقدار میں اسلاح اور دھماکہ حیث مواد برامت کیا گیا ہے نیو دھلی بھارتی پنجاب کے شہر ہشیارپر کے علاقے ٹانڈا میں نیچری ذات سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کی چھ سالہ بچی کو علاقے کے باثر شخص نے زیادتی کے بعد زندہ جلا دیا بارٹی ریوز ایجنسی اے این آئی کے مطابق بچی کے والدین نیچری ذات کے مزدور پیش آور ہیں جو بہار سے ہشیارپر آئے ہوئے ہیں انہوں نے مقامی پولیس ٹیشن میں سرجی سنگ کے حلاف شکایت درست کروائی تھی کہ وہ بدکی سپہر ان کی بیٹی کو بسکٹ دلانے کے بہانے لے گیا تھا جس کے بعد سے ان کی کمسن بیٹی لا پتہ ہے لیگی رہنما حواجہ عاصف کے وزیراعظم عمران حان اور عثمان ڈارپل جماعت کے سلسلے میں مامنے حصوصی نے سپیکر کومی اسمبلی کو ہاتھ لکھ دیا ہے مامنے حصوصی عثمان ڈار نے سپیکر کومی اسمبلی حصد کیسر کو ہاتھ لکھ کر حواجہ عاصف کے الجماعت کی تحقیق کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ گئے دیا ہے زر مبادلہ کے دونوں مارکٹوں میں ڈارر کی قدر جمعہ کو بھی تدنسلی سے ایک دو چار رہی انٹر بینک مارکٹ میں ڈارر کی قدر پانچ ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی جبکہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈارر کی قدر ایک سو باسٹ روپے سے نیچے آ گئی انٹر بینک مارکٹ میں جمعہ کو ڈارر کی قدر مزید چیاریس پیسے کی کمی سے ایک سو اکسٹ روپے چھتیس پیسے پر بند ہوئی انٹر بینک مارکٹ میں ڈارر کی قدر میں مضبوئی طور پر سات روپے سات پیسے یا چار شہر یا انیس فیصد کی کمی واقعہ ہوئی جبکہ اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈارر کی قدر میں مضبوئی طور پر سات روپے بیس پیسے یا چار شہر یا چھبیس فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی دمے کے دورے میں عام استعمال ہونے والی دواک اور ٹائکو اسٹرائیس سے ممکنہ طور پر ہڈیاں بھی کمچور اور بربری ہو سکتی ہیں یہ دواک گولی اور انہیلر دونوں کی صورت میں دستیاف ہوتی ہے البتہ دمے کا دورہ پڑھنے پر انہیلر سے استعمال کرنے پر یہ براہ راست پیپرو تک پہنچتی ہے اور دمے کے شدت کم کرتے ہوئے دورہ ختم کرتی ہیں برسو سے یہ بات نوٹ کی جا رہی تھی کہ کوٹائکو اسٹرائیس کی گولیاں بقائدگی سے بالحصول زیادہ مقدار میں کھانے والے مریضوں میں خڑیوں کی کسافت کم ہو جاتی ہے یعنی وہ کمچور ہو جاتی ہے انہیلر کی ذریعے سنگی جانے والی کوٹائکو اسٹرائیس کے بارے میں بھی اسی طرح کی کچھ شہادتیں سامنے آ چکی تھی تاہم اس بارے میں کوئی بازابطہ تحقیقی مطالعہ نہیں کیا گیا تھا پینٹ اور روگن اب محول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں حصے قبل ہم نے کرونا کش پینٹ کا ذکر کیا تھا اور اب دنیا کا سب سے سفید پینٹ بنایا ہے جو سورج کی روشنی کو پچانویں فیصد تک لٹا کر امارتو کو تھنڈا رکھتا ہے پوردوہ یونیورسٹی کے ماہری نے اسے انتہائی سفید پینٹ کا نام دیا ہے جس کی بدولت امارتو کو تھنڈا رکھنا آسان ہوگا اور ان کی ائر کنڈیشننگ کا حرص بھی کم ہو جائے گا اس طرح محول دشمن اور دوانائی کھانے والے ائر کنڈیشنر نظام پر انحصار کچھ کم ہو سکے گا فلم پرواز ہے جنون اگلے ماہ چین میں ریلیز کی جائے گی یہ فلم گزشتہ تین دہائیوں میں چین میں ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی کمرشل فلم ہوگی فلم میں ادھاکار حمزالی عباسی، حانی آمیر اور اہدر زمین نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اور اسے دو سال قبر عدل زہا کے موقع پر پاکستان میں ریلیز کیا گیا تھا اور اب اسے چین میں نمائش کے لیے پیش کیا جا رہا ہے فلم اگلے ماہ تیرہ نومبر کو چین کے سینماوں میں ریلیز کی جائے گی یہ فلم گزشتہ تین دہائیوں کے دوران پہلی پاکستانی فلم ہوگی جو چین میں تجارتی بنیادوں پر ریلیز کی جائے گی حبر کھیل کی دنیا سے شامل کریں گے ایک بریک کے بعد جہان پوشیدہ نیوز اینڈ سٹوڈیو جلال پور جٹنگاہ نمبر ون میڈیا چینل اشتہارات اور مراسلات کے لیے رابطہ کریں یہاں پر حبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے لاہور پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل سیزن فائف کا فیصلہ کن مرحلہ لاہور سے کراچی منتقل کر دیا تفصیلات کے مطابق بی سی بی کی جانب سے اہم بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ لاہور میں سموک کی ممکنہ شدت کے باعث پاکستان سوبر لیگ سیزن فائف ناکوٹ مرحلہ لاہور سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان گریگر بورڈ کے مطابق پی ایس ایل کے ناکوٹ مقابلہ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بلتر تیپ چودہ پندرہ اور سترہ نومبر کو ہوں گے دوسری جانب پی سی بی نے پاکستان زمباوے ٹی ٹونٹی سیریز کو بھی ممکنہ سموک کے باعث لاہور سے راول پنڈی منتقل کر دیا آپ کو دکھائیں گے موسم کے رنگ لیکن ایک چھوٹی سی پریگ کے بعد دیکھتے رہیے جہان پشیدہ نیوز جہان پشیدہ نیوز اینڈ سٹوڈیو جلال پور جٹا کا نمبر ون میڈیا چینل اشتہارات اور مراسلات کے لیے رابطہ کریں گلانے آزڈا ٹانڈا روڈ جلال پور جٹا یہاں پر نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اگلے چند دنوں تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا راتوں کے دوران سردی ہوگی اور دن کے درجہ حرارت میں مزید کمی ہوگی اکتوبر کے دنوں اور نومبر کے پہلے دو ہفتوں کے دوران مغربی ہواوں کے سلسلے ملک کی بلائی سبستی اور شمالی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیں گے جس کے باعث گرد سمک کے ساتھ ملک کے بیسر علاقوں میں بارشو کا امکان ہے جبکہ پہاڑی سلسلوں پر زبردست برفباری کی توقع ہے مزید حبرو اور تفصیلات کے لیے ویزٹ کریں فیس بک اور یوٹیوب پر جہان پشیدہ نیوز مزید حبرو اور تفصیلات کے لیے